مختار انساری کی موت ہو چکی ہے مختار انساری کا ان کے پریوار کی موجودگی میں آج پوسٹ موٹم کیا جائے گا اور جس کی بقاعدہ ویڈیو گرافی بھی کروائی جانی ہے آپ کو بتاتی چلیں کہ پانچ ڈاکٹرز کا ایک بڑا پینل ہوگا جو مختار انساری کا پوسٹ موٹم کرنے والا ہے اور جیسی جانکاری مل رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آٹھ بجے صبح آٹھ بجے لگ بھگ وہ سمیں ہوگا جب یہ پوسٹ موٹم کی پرکریہ شروع ہو جائے گی جو پریوار کے صدق سے ہے وہ یہاں پر موجود رہنے والے ہیں اور اس کے بعد جو بھی انتیم پرکریہ ہوتی ہے یعنی کہ جب دفنایا جانا ہوتا ہے اس کی ساری پرکریہ آگے بڑھائی جائے گی یہ بڑی خبر آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں امیت میرے سیوگی لائیو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں امیت آٹھ بجے کا وقت جیسا آپ نے بتایا پوسٹ موٹم کا اور اس کے آگے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے چونکہ جنازے میں ان کے بیٹے کیسے شامل ہو سکے پریوار کی کوشش ہے رہنے والی ہے اور اس کو لے کر بقاعدہ ہائی کورٹ آج بتایا جا رہا ہے کہ مقتار انساری کا پریوار پہنچ رہا ہے جہاں بلکل مقتار انساری کا پریوار جو ہے دس بجے جیسے ہائی کورٹ کھولے گے تو ایک پٹیسن دائر کیا جائے گا اور جو کازگنج جیل میں مقتار انساری کا بیٹا بند ہے اس کے طرف سے پٹیسن دائر کیا جائے گا کہ اس کے اببہ یعنی مقتار انساری کی موت ہو چکی ہے جنازے میں سامل ہونے کے لیے وہ پیرول مانگے گا جہاں ہی طور پر کچھ گھنٹوں کے لیے پیرول اسے مل سکتا ہے تو یہ ایک پروسس ہے اور پروسس کے جاریے وہ اپنے پتا مقتار انساری کے جنازے میں وہ شامل ہو سکتا ہے میں ایک اور تصویر آپ کو یہاں پر دکھا دوں پیراملیٹری فورسز کو ڈیپیوٹ کر دیا گیا ہے اس وقت باندہ میڈکل کالیج کے اندر مورچری کے ٹھیک باہر یہاں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایس ایس وی کے یہ جوان ہے اترپدیس پولیس کے جوان پیچھے کی طرف آگے ایس ایس وی کے جوان اور ساڑھے ساتھ بجے کے آس پاس عمر انساری جو کی مقتار انساری کے بیٹے ہیں وہ یہاں پر پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد جو پنچنامہ کا جو پروسس ہوتا ہے پانچ لوگ پنچنامہ میں ہوتے ہیں پس موڈم سے پہلے کا پروسس ہوتا ہے عام طور پر پنچنامہ سب انسپیکٹر رینک ادھکاری کے سامنے ہوتا ہے لیکن پولیس باندہ پولیس چاہتی ہے کہ مجسٹریٹ کے سامنے پنچنامہ کا پروسس ہو کیونکہ جس طریقے سے بیٹے کل سوال اٹھایا گیا راجنیتی کارٹیوں کے نتاؤں کے دوارہ دیجسوی یادو ہوں پپو یادو ہوں سوریندر راشتی کارلیس کے ہو مختار انساری کے پروار کا ایک بہت بڑا آروپ ہے وہ درشکوں کو بتا دیتے ہیں آروپ یہ ہے کہ مختار انساری کو زہر دیا گیا ہے مختار انساری کے بیٹے عمر نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پتا کو کھانے میں زہر دیا گیا جس سے ان کی طبیت بگڑ گئی اتنا ہی نہیں انہوں نے یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ ان کے پتا مختار انساری نے انہیں خود بتایا تھا کہ جیل میں انہیں زہر دیا جا رہا ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے یہ مانگ بھی یہاں پر کی گئی ہے مختار انساری کے موت پر پروار کا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے سلو پوائزن کی بات اس سے پہلے بھی سامنے آئی تھی اور اس کو لے کر جو راجنیتک بیانبازی ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے مختار کے بیٹے نے آروپ بہت بڑا لگایا ہے ہماری ہمارے ہال پر بتایا ہے امار جی یہ بتائیے کہ پوش مارٹم کب تک سروع ہو پائے گا کل صبح کال ہوگا کل صبح ہوگا نہیں جی 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 مانگ بھی یہ میاں آلے کی سمتھ کی گائیگی میں لکھ کر دیا کنی اس کا رکھون کی بہت بھی چکتے ہیں کیا ہو گیا ابھی ادبگلی آئی سیو لائے گئے ہیں کمارت سے بارہ گھنٹے کے اندر اتنا پریشن تھا کہ داکٹر سوٹن پروک سے علاج بھی نہیں کرتا پاپا نے خود بتایا اس کے مطابق یہ ہی ہے کہ اس کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے اس کو وہ کئی بار سے مانگ نیانیوں میں بلکہ آپ کو سارے دیش میں سلو میدیا کی مطابق سے سکت ہو یہ بات جا کی بارہ گا امیت کا ایک بار پھر سے رک کرتے ہو امیت یہ جو آروپ اس وقت لگ رہے ہیں اور ابھی سے نہیں لگ رہے ہیں یہ کافی پہلے سے لگ رہے ہیں کہ مقتار انساری کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے اسی لئے ان کی تبت بگڑ گئی اور پھر اب ان کے بیٹے آروپ لگا رہے ہیں کسی لئے ان کی موت ہو گئی لیکن جیسا آپ نے بھی بتایا رمضان کا موقع ہے وہ روزے میں تھے اور اس وجہ سے بھی حالکہ ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ روزے میں نہ رہیں ان کی تبت بگڑ رہی ہے دوسری بات یہ کہ جو بھی بات ہوگی تو جب یہ پوس موٹم کیا جائے گا تو اس میں تو پھر ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں آپ کی ہیلتھ کو لے کر تو اس کا تو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے چاہے کوئی بھی راجویتک باتی ہو یا پھر آروپ لگانے والے سلو پوزن کا یہی آروپ افضل انساری اور ان کا پورا پریوار دو دن پہلے چھبیس مارچ کو آروپ لگایا تھا سلو پوزن کا یہی آروپ خود مختار انساری جو ہے بارہ ونگ کی کوٹ میں اپلیکیشن دائر کر کے سلو پوزن کے شک کی بات کہی تھی بہرحال جب مختار انساری کو میڈیکل کالیج میں ایڈمیٹ کر آیا گیا تھا چھبیس تاری کو تو اس دوران دس جانچ کرائے گئے تھے میڈیکل کالیج کے ڈاکٹروں کے دوران ان دس جانچوں میں کہیں سے سلو پوزن کی بات مکل کر سامنے نہیں آئی راجنیتھک پارٹی کے نیتاؤں کے دوران بھی یا آروپ بیتے کل موت کے بات لگتا لگائے گا چاہے وہ تیجیسوی یادوں ہوں پتپو یادوں ہوں چاہے وہ میک جمعی سمجھوادی پارٹی کے نیتاؤں ہوں یا پھر سریندر راجپوت کانگرس پارٹی کے نیتاؤں اب پوسٹ مارڈم ہوگا اس کے پوسٹ مارڈم سے پہلے پنچنامہ ہوگا عمر انسانی یہاں پر موجود رہیں گے ان کے تمام رسدان یہاں پر موجود ہوں گے اور جاہر طور پر پوسٹ مارڈم میں وہ باتیں سپسٹ ہو جاتی ہیں تو سوال اٹھائے گئے اور اس سوالوں پر جاہر طور پر جانچ ہوگی اور عام طور پر جب بھی کوئی کسٹوڈیل دیتھ ہوتی ہے جب بھی کوئیسی کہدی کی موت ہوتی ہے اور تب اس معاملے میں میجسٹریٹ کی انکوائری بھی ہوتے ہیں میں ایک بار پھر سے آپ نے یہاں پر تصویریں دکھا دوں لگاتار دیکھیں عالی عدیقاری جو ہیں سپورٹ پر پہنچ رہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو بیتی رات یہاں پر ایڈی ایم رینگ کے عدیقاری پوری رات یہاں پر تھے اور ابھی بھی عالی عدیقاری جو ہیں صبح صبح یہاں پر پہنچنا ہے ساڑھے ساتھ بجے کا وقت ہے جب عمر انساری کو یہاں پر بولایا گیا ہے عمر انساری اور جو ان کے مقتار کے تمام پریجن ہو یا فرسدار ہو ان کے سامنے پنچنامہ کا جو پروسس اس میں پانچ لوگ چاہیئے پنچنامہ کا پروسس ہوگا اس کے بعد پروس موٹم ہوگا پروس موٹم کی پرکلیا شروع ہوگی آٹھ بجے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ دس بے تک تمام کاغجی گاربائی پورا ہو جائے گا دس بجے یہاں سے مقتار انساری کی باڈی کو لے کر گاجیپور کے لیے روان ہو جائے گی عمر انساری یہاں سے روانہ ہو جائیں گے جس دوران باڈی لے کر جائے جائے گا آگے پیچھے اترپدیس پولیس کے جوان ہوں گے سکوٹ ہوں گے تاکہ law and order situation خراب نہ ہو اس بیتی رات ہم نے دیکھا تھا کس طریقے سے مکمنتری یوگی آدیتنات نے بیٹھک کی تھی اپر سچیو دیپا کمار جو کی ہوم میں ہیں ان سے باتچیت کی تھی اس کے بعد ڈی جی پی یو پی پولیس لگاتار جو ہیں اس پورے معاملے پر نظر بنائے ہوئے تھے عالہ عدی کاری اے ڈی جی امیتاب یاس وہ لگاتار نظر بنائے ہوئے تھے ٹھیک ہے امیتاب بنے رہے گا میں لوٹوں گے آپ کے پاس لیکن درشکوں کو اس وقت یہ بھی ضرور بتا دیتے ہیں کہ مختار انساری کی موت تو ہو چکی ہے لیکن موت سے پہلے کیا کچھ ہوا ٹائم لائن کے ساتھ مختار انساری کی طبیت بگڑ جاتی ہے یہ خبر سامنے آئی سینے میں درد کی شکایت انہیں یہاں پر ہو رہی ہے یہ جیسے ہی پتا چلا انہیں اس کے بعد اسپتال لے جانے کی جو پرکریہ ہے اس کو شروع کروایا گیا آٹھ بچ کر تیس منت پر باندہ میڈیکل کالج میں ہی مختار انساری کو بھرتی کرا دیا گیا یعنی کہ ٹھیک پانچ منت کے بعد وہ اسپتال پہنچ گئے رات نو بجے نو ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کا علاج یہاں پر چل رہا تھا کوشش یہی تھی کہ جو بھی دکت ہے اسے دور کر لیا جائے دل اور پلس ساماننے ہو رہی تھی ساڑھے نو بجے یعنی کی آدھے گھنٹے کے بعد پھر ساڑھے نو بجے میڈیکل ٹیسٹ کے دوران وہ بے ہوش ہو گیا اچانک سے ہی مختار انساری اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد نو بچ کر بتیس منٹ پر آئی سیو سے سی سیو میں شفٹ کیا گیا مختار انساری کو یعنی کی حالت بگڑ رہی تھی رات دس بجے دل کا دورہ پڑھنے سے سب سے بڑی خبر سامنے آئی کہ مختار انساری کی موت ہو چکی ہے یعنی کی دس بجے کا وہ وقت تھا جب یہ سب کے سامنے آ گیا بقاعدہ ہیلتھ بولیٹن اس کو لے کر جاری ہوا کہ دل کا دورہ پڑھا اور مختار انساری کی موت ہو چکی ہے اور اب مختار کی موت کے بعد سی ایم یوگی آدھتنات نے اپنے آواز پر ایک بڑی بیٹھک بلائی جس میں ادھکاریوں کو مخے منتری یوگی آدھتنات نے کڑی نردیش دیئے ہیں اور ہونے کسی بھی حال میں پردیش میں کوئی بھی اپنی اگھٹنا نہ ہو اسے سنشت کرنے کی نردیش ادھکاریوں کو جاری کر دیئے ہیں اسی کا نتیجہ ایک یہ بھی ہے کہ سارے زلوں میں 1444 لگا دی گئی ہے اور وہ زلیں جو زیادہ سینسٹیو ہیں جیسے زیادہ تر پوروانچل کے جو زلیں ہیں وہاں پر سینسٹیوٹی زیادہ ہو سکتی ہے اسی لیے سرکشہ ویوستہ چاک چوبند کر دی گئی ہے آمیت ہمارے ساتھ لگاتار موجود ہے آمیت پوروانچل میں سیکیورٹی زیادہ ہو گئے حالانکہ پورے اتر پردیش میں ہی ایک سمیہ پر کیسا پرابہاو مختار انساری کا دیکھنے کو کیونکہ پوروانچل سے زیادہ ہم نے دیکھا کی پرابہاو وہاں پر رہا تو پوروانچل میں کیا باقی علاقوں سے زیادہ سکتی کر دی گئی ہوگی سرکشہ کے لحاظ سے کیا آپ کے پاس ہے اور پھر آگے اب کیا ہونا ہے یہ بھی زیادہ ٹائم لائن کے ساتھ بتائی آم بھائی یہاں بلکل دیکھیں مختار انساری کا جو پرابہاو تھا خاص طور سے دو جلوں میں بہت زیادہ تھا پہلا گاجیپور جلہ جو کی ان کا گری جنپت ہے گاجیپور کے محمد آباد علاقے کے میں ان کا پیترک آواز ہے دوسرا جلہ ماؤ جلہ جہاں پر مختار انساری لگاتار چناؤ جیتے آئے ہیں مختار انساری کے سیٹ چھوڑنے کے بعد ان کا بیٹا اباس انساری وہاں سے چناؤ جیتا تھا تو جہی طور پر ان دو انوں جلے میں سنسٹیویٹی جیدہ ہے وہاں پر پولیس کی ڈیپلائیمنٹ جیدہ ہے آلہ آدھیکاری بہت زیادہ وہاں پر پیٹرولنگ کر رہے ہیں اور کل جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا جیسے ہی موت کی کبر نکل کر سامنے جیسے ہی مختار انساری کی موت ہوئی اس کے بعد کافی جیدہ تعداد میں جو لوگ ہیں جو مختار انساری کے گھر کے باہر پہنچ گئے اور اس کے بعد مختار انساری کے جو بھتیجے ہیں انہیں باہر آ کر اپیل کرنا پڑا کہ آپ لوگ اپنے گھروں پہ جائیے عمر انساری اور عفجل انساری جو ہے وہ باڈی لینے کے لیے باندہ گئے ہوئے ہیں لیکن عفجل انساری کی تبیت بیچ میں خراب ہو گئی جس کے بعد عفجل انساری یہاں پر باندہ میڈیکل کاللیج نہیں پہنچے عمر انساری چار پانچ لوگوں کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے پوسٹ موڈم یہاں پر پوری ہوگی یہاں سے سیدھے باڈی کو لے کر عمر انساری گاجی پور کے لیے روانہ ہوں گے اور قبرستان میں بھی پوری پرکڑیا جو ہے آج وہ پوری کر لی جائے گی جو ایک پروسس ہوتا ہے اس پروسس کو پورا کر لیا جائے گی تاکہ ولم نہ ہو جیسے یہاں سے باڈی لے کر جائے جائے وہاں پر سکردے خاگ ہو جائے جو انتیم جاناجہ ہے جو انتیم یاترہ ہے اسے تننت نکال دیا جائے کہیں سے کوئی دیری نہیں ہو ویسے پورے اتر پردیس اس وقت الرٹ پہ ہے لیکن خاص طور سے پروانچل کے دو جیلے وہ کافی جیدہ الرٹ پہ ہیں گاجی پور کیونکہ مقتال انساری اتنی بڑی سکشیت تا اتر پردیس کی راجنیتی میں اور آپ اس بات سے انتاجہ لگا سکتے ہیں کہ 2005 سے پہلے مقتال انساری جس کو چاہتا تھا پروانچل سے وہی چناؤ جیتا تھا جس کو وہ چاہتا تھا کہ وہ ہار جائے وہ چناؤ ہار جاتے تھے تو اتنی بڑی سکشیت تھی تو جاہر طور پہ اس کے اپنے سمرتھپ ہوں گے اس کا اپنا ایک فان فالوئنگ ہوگا انساری پریوار کا دب دبا ہم دیکھیں افجال انساری مقتال انساری کے بھائی وہ موجودہ سانسد ہیں اس وقت گاجیپور سے افجال انساری موجودہ سمجھوادی پارٹی کے پرتیاسی ہیں گاجیپور سے اس کے علاوہ ان کا ایک اور بھائی ویدھائک رہ چکے ہیں تو جاہر طور پہ انساری پریوار کا دب دب دبا جو ہے پروانچل میں ہمیشہ سے رہا ہے لیکن دو جیلے گاجیپور اور موہ میں یہ دب دبا کافی بہت ہی جیادہ تھا جسے چاہتے تھے وہی سانسد راجنیتی کی آپ نے بات کی راجنیتک اثر ہی تھا جب ہم نے دیکھا کہ اپنے گڑ والی جو سیٹ تھی جب کسی اور کخاتے میں جاتے ہوئی دیکھی تو پھر کیا ہوا پورے اتر پردیش نے دیکھا بنے رہے گا آمد ہمارے ساتھ ملوٹوں گے آپ کے پاس لیکن مختار انساری کی موت پر سیاست بھی اب زبردست شروع ہو چکی ہے کانگریز ہو سماجوادی پارٹی ہو یا تمام راجنیتک دل ہو مختار انساری کی موت پر سوال اٹھاتے ہوئے دیکھے ہیں کانگریز نے مختار انساری کی موت کی جانچ کی بات کہی اور آروپ یہ لگایا کہ دھیما زہر دیے جانے کے آروپ کی بھی جانچ ہونی چاہیے جس طریقے سے آروپی مختار انساری کی جیل میں موت ہوئی ہے وہ اتر پردیش کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پر گمہیر پرشن کھڑے کرتی اس سے پہلے ایک آروپی بھننا بجرنگی جیل میں ٹھوک لیا جاتا ہے تمام آروپی اسپتال جاتے وقت ہتھیارے اپرادھی ان کو کھلے آم مار کے چلے جاتا ہے کوئی اپرادھی کچہری میں قتل کرتا ہے اور مار دیا جاتا ہے کیا یوکتر پردیش کی کانون میں بستہ ہے اس طریقے سے شاشن پرشاشن چلے گا اس طریقے سے جیلیں چلیں گی مختار انساری نے کچھ دن پہلے آروپ لگایا تھا کہ انہیں دھیما جہر دیا جا رہا ہے اور آج پرشاشن بتا رہا ہے کہ ان کی دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہوگی اس کی اچھے ستری جانچ ہونی چاہیے ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کے سپر ویجن میں جانچ ہو تاکہ پتا چلے لوگوں کو کی جیلوں میں کیا ہو رہا ہے اور اتر پردیش کے شاشن میں کس طریقے کا جنگل راج چل رہا ہے دیش کانون سے چلنا چاہیے سجا دینے کا کام عدالتوں کا ہے اور راجنیتی میں مختار پریوار کا بہت دب دبا رہا ہے اتر پردیش کے پوروانچل کے کئی زلے ایسے ہیں جہاں پر مختار پریوار کی زبردست دھمک رہی ہے اب چلی آپ کو گرافکس کے زریعے بتاتے ہیں کہ مختار انساری کے پریوار کے کون کون سے لوگ راجنیتی سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کا پرباہ وہاں پر کیسا دیکھا جاتا رہا ہے یہ سب کچھ آپ کو گرافکس کے زریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مختار احمد انساری آپ دیکھیں انیس سو چھبیس سے ستائیس تک سب سے پہلے ان کا اتحاس جانی ہے کہ کونگریس کے ادھاکش کی طور پر وہ یہاں پر آتے ہیں اب ان کے بیٹے یعنی کہ آپ اگر ایسے دیکھیں گے تو ان کے تین بیٹے یہاں سے ان کی کیا یہاں پر جو بیگراؤنڈ ہے وہ رہتا ہے ان کا بیٹا جس کا نام سکھبت اللہ انساری دو بار کے وہ ودھایق رہے اور دوسرا بیٹا افزال انساری جس کا نام گازی پور سے وستان سد اور ایک اور آپ دیکھیں گے یہ خود جو مختار انساری وہ پانچ بار کے ودھایق پھر ان کے بیٹے بھی آپ دیکھ لیجئے اب باس انساری جو کہ ماؤ سے ودھایق ہوتے ہیں پھر آپ سکھ بات اللہ انساری کے بیٹے دیکھیں گے جو کہ منو انساری جن کا نام وہ بھی ودھایق رہتے یعنی کہ خاص طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو دب دب رہتا ہے وہ پوروانچل کے زلوں میں زیادہ تر رہتا ہے